صبر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باقی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس پہ اے بے تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ کی سرطابہ قدم شان ہیں یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری میری جان ہیں یہ آئیے ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جانِ رحمت نوشہِ وزمِ جنت جنابِ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارغاں میں جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ لی سیدنا و مولانا محمد کما تحبو بترضا بین تسلی آلیس صلاةً تبقا بتدوم بملیک الحی القیوم حضراتِ غرامی برادرانِ اسلام اس دنیا میں اس کائنات میں اس دھرتی پر اللہ تبارکہ بطالہ نے جس نبی کو بھیجا ہر نبی آیا رب کی شان بن کے آیا حضرتِ آدم رب کی شان بن کے آئے حضرتِ ایوب رب کی شان بن کے آئے حضرتِ یاہیہ رب کی شان بن کے آئے حضرتِ زکریہ رب کی شان بن کے آئے حضرتِ لود رب کی شان بن کے آئے حضرتِ حود رب کی شان بن کے آئے حضرتِ موسیٰ رب کی شان بن کے آئے حضرتِ یوسیٰ رب کی شان بن کے آئے حضرتِ ذُلْقِحُل رب کی شان بن کے آئے الغراز ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش یا دو لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش نبی آئے رسول آئے ہر نبی لیکن سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو نبیوں کی انجمن میں رسولوں کی انجمن میں میرا نبی تمہارا نبی ساری کائنات کا نبی رب کی سب سے بڑی شان بن کے آیا اس لیے نبیوں کی انجمن میں رب کی سب سے بڑی شان کو آمنہ کا لال کہتے ہیں مدینے کا حلال کہتے ہیں تبیتو بریلی کا امام بولا احمد رضا کھان بولا سنیت کی جان بولا حقانیت کی پہچان بولا سب سے آلہ او اولا ہمارا نبی سب سے والا او والا ہمارا نبی جیسے ست کا خدا ایک حیبے سے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلا حضرت فیضان حضور بلن شبابہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ امبیاء کی جماعت میں رب کی سب سے بڑی شان کو کیا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ اب جھوم کے بول سبحان اللہ اب دل لگاؤ تڑپ کے بولو سبحان اللہ نبیوں کی انجمن میں سب خطا کی سب سے بڑی شان کو مصطفیٰ کہتے ہیں اب آؤ بلیوں کی طرف چلیں ہر بلی اللہ اللہ کسی نہ کسی نبی کی شان ہے کوئی بلی آدم کی شان ہے کوئی بلی ایوب کی شان ہے کوئی بلی زکریہ کی شان ہے کوئی بلی یحییٰ کی شان ہے المختصر یہ کہ امت محمدیہ میں ہر بلی میرے مصطفیٰ کی شان ہے ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ ہر بلی کس کی شان ہے میرے مصطفیٰ کی نام لے دو تو بے جانا ہوگا گوس اعظم میرے مصطفیٰ کی شان امام اعظم میرے مصطفیٰ کی شان امام شافعی میرے مصطفیٰ کی شان امام مالک میرے مصطفیٰ کی شان امام محمد بن حمبر میرے مصطفیٰ کی شان امام بخاری میرے مصطفیٰ کی شان امام ترمزی میرے مصطفہ کی شاہر غریب نباز میرے مصطفہ کی شاہر نظام الدین میرے مصطفہ کی شاہر علاؤ الدین میرے مصطفہ کی شاہر حمید الدین میرے مصطفہ کی شاہر تازدارے کلیر میرے مصطفہ کی شاہر تازدارے کچھو چال میرے مصطفہ کی شاہر ہم شبیہ گوسے آزام سکتہ علی حسین میرے مصطفہ کی شاہر شاہ برکات میرے مصطفہ کی شاہر امام احمد رضا میرے مصطفی شاہد مفتی اعظم میرے مصطفی شاہد حجدل اسلام میرے مصطفی شاہد تاتو شریعہ میرے مصطفی شاہد اور بابا بھلن شاہد میرے مصطفی شاہد نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنتنت مسلکے علی حضرت فیضان حضور بھلن شبابہ نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن سنیوں پر نبیوں کی انجمن میں خوتا کی سب سے بڑی شان کو مصطفی göreست اور بابا ليوں کی انجمن میں میرے مصطفی کی سب سے بڑی شان کو مرے میرا کssتے ہیں شاہی جھیلا کہتے ہیں کتبال اقتاب کہتے ہیں گوزل اقواص کہتے ہیں حрут الافراد کہتے ہیں جکدالجات کہتے ہیں سلطان البقتات کہتے ہیں شاہے قردال قادر جھیلانی کہتے ہیں تب ہی تو پریلی کا امام بولا اہلِ سنت کا امام بولا بہا کیا مرتبہ اے غوصے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا سربھلا کوئی کیا چانے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے طلبہ تیرے سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنکلت مسلقِ عالی حضرت فیضانِ حضورﷺ علماءِ اہلِ شاو بابا مفتی قاسم القادر صاحب قبلہ اب کبول سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سمجھ گئے اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام مصطفی ہے اور مصطفی کی سب سے بڑی شان کا نام عبدالقادر جیلانی مль见د کہ بولو سبحان اللہ اللہ کیا ہے عبدالقادر جیلانی اب ان کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے ان کی ریفت کیا ہے ان کا اروج کیا ہے ان کا ارتکا کیا ہے اے قرآن تو بتا ولی کو کی شان کیا ہے ولی کو کا مقام کیا ہے ولی کو کا مرتبہ کا کیا ہے تو قرآن یوں گویا ہوا بے شک بولو جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا بے شک سبحان اللہ 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 اب بابا بھولنگ شاہ کی محبت کس نے ڈالی یہ مولوی نے نہیں یہ مفتی نے نہیں اللہ نے ڈالی ہے اللہ ڈال دے گا جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا آج سو سال گزر گئے لیکن اتائے رسول کھا جائے کھا جگا بھکرین میں ہندوستہ کوئی نے ملتے بے کسا مکتہِ عاشقہ عارفِ بِاللہ باقی بِاللہ بنا بھی اللہ کریم نباس کی محبت لوگوں کے دلوں سے دنیا تار نکال نہ سکے اس لیے کہ کریم نباس کی محبت لوگوں کے دلوں میں دنیا تار نے نہیں ڈالی پر وردگار سبحان اللہ کوئی سبحان اللہ اور بزنے اور اس کے مصطفیم میں جھن گے بولو سبحان اللہ کس نے ڈالی ہے اللہ نے یہ ہوا ہے گریما کا ترجمہ اب اس کی ترجمہ نیچاہیے اللہ اللہ تم میں آج کسی سے نہیں پوچھوں گا میں نے کہا اے مصطفیٰ یہ قرآن تم پہ نازل ہوگا اے آمنہ کالال قرآن جیسا تم پہ اے مصطفیٰ قرآن کو جیسے تم نے سمجھا کسی نے سمجھا نہیں جیسے تم نے جانا کسی نے جانا نہیں اے مصطفیٰ آپ بتاؤ یہ تو ہوا ترجمہ یا نبی اللہ آپ اس کی ترجمہ نہیں کریں تم میرا نبی بولا رجم کے بولو سبحان اللہ نبیوں کا نبی بولا رسولوں کا رسول بولا ہمارا آقا بولا ہمارا مولا بولا ہمارا مالجا بولا ہمارا ماں بولا مدن حدیثوں قرآن بولا محبوب الرحمہ بولا اللہ کا محبوب بولا حق کا مطلوب بولا تانہ اے غیوب بولا تم بھی بولو اے جھم کے بولو سبحان اللہ اللہ میرا نبی رشاد حرماتا ہے جب اللہ کسی ولی سے محبت حرماتا ہے تو جبریل کو بولاتا ہے جبرائیل جبریل ارد کرتے ہیں رب جلیل اللہ فرماتا ہے میں فولانب علی سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو اب جبرائیل کرنے لگتے ہیں میکائیل کرنے لگتے ہیں اسرافیل کرنے لگتے ہیں ادرائیل کرنے لگتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل تم محبت کرنے لگے ہاں باری تعالیٰ میں محبت کرنے لگا تو اللہ فرماتا ہے پہلے آسمان میں اعلان کر دو دوسرے میں اعلان کر دو تیسرے پہ اعلان کر دو چوتھے پہ اعلان کر دو باچھے پہ اعلان کر دو چھٹے پہ اعلان کر دو ساتھے پہ اعلان کر دو کہ اللہ علاوالی سے محبت کرتا ہے تم بھی کرو جب اس کی محبت کا چراغ عرش پہ چل جاتا ہے تو اللہ فرماتا اے رشتو زمین میں اتر جاؤ اور اس کی محبت کا چراغ زمینوں زمان وقینوں مکہ عرشوں عرش لو ہو کلم خوشکو تر شجروں حجر پرگو سمر میں اعلان کر دو اور ساری دنیا کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں تم مجھے کہلے نے دو قریب نباس کی محبت کا چلا عرص پہ بعد میں جلا عرص پہ پہلے جلا ان کی عظمت کا جھنڈا دنیا میں بعد میں لگایا گیا عرص پہ پہلے لگایا گیا تو قریب نباس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال نہیں سکتے اس لیے جت تک کہ اس بھارت میں نہیں جب تک کہ پوری دنیا کے اندر یہ اللہ کا اعلان ہوئے گا پوری دنیا میں گریب نباس کا قلام رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنفلت مسلق علی حضرت فیضان حضور ملنشہ بابا سبحان اللہ صلی اللہ اللہ اور سلوہ آخری بات چھونکے بولو سبحان اللہ 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 تو قریب نباس کی عظمت کا چراہ عرش پہ پہلے عرش پہ بعد میں اللہ اللہ اور یہ بھی سنتے جالو تین چیزیں ہیں بلکہ دو چیزیں ہیں اللہ بھی کرتا ہے تم بھی کرو جھمکے بولو سبحان اللہ 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 یہ کیا ہے ایک نبی پر دو سلام ہے خود بھی پڑھتا ہے تم بھی پڑھو اور ایک نبی گوپلیوں سے محبت ہے خود بھی کرتا ہے تم بھی کرو ملاجی بولے کیا کر رہے ہو کہنا رب کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں اللہ اللہ رب کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا انہ مین الناس مفاتیح لذکر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رجھم کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 فرمایا اللہ کابلی اللہ کے ذکر کی چابی ہے اب جھم کے بولو سبحان اللہ اب لحق کے بولو اللہ اللہ قاری عمر صاف توجہ چاہوں اللہ 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 کے ذکر کی بھارت والو کسمت پہ ناص کرو انڈیا والو classic کسمت رو ہندوستان میں رہنے والو کسمت پہ ناص کرو اس ہندوستان میں اس بھارت میں اس انڈیا میں اللہ کی سسم بڑی ذکر کی چابی کا نام ہے قریب نباز اللہ اللہ تم مجھے کہلے دو قریب نباز اللہ کے ذکر کی چابی امام شعف آئی اللہ کے ذکر کی چابی غوثِ عظم اللہ کے ذکر کی چابی مدارِ عظم اللہ کے ذکر کی چابی خواجہِ عظم اللہ کے ذکر کی چابی مجددِ عظم اللہ کے ذکر کی چابی بہتیِ عظم اللہ کے ذکر کی چابی خیقِ عظم اللہ کے ذکر کی چابی اچابی تو مل گئی تالے بھی تو لگے ہوں گے اللہ اللہ جھونکے بولو سبحان اللہ چابی تو میں نے بتا دی بابا بھولن شاہ اللہ کے ذکر کی چابی اب تڑک کے بولو سبحان اللہ 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 چابی تو میں نے بتا دی اب تالے بھی تو لگے ہوں گے اللہ اللہ لگے ہیں نا تالے کہیں گھمنڈ کا تالہ کہیں ریا کا تالہ کہیں حسد کا تالہ کہیں انانیت کا تالہ کہیں کینہ کا تالہ کہیں نفرت کا تعلہ کہیں دشمنی کا تعلہ کہیں سیاست کا تعلہ تو یہ تعلے یہ تعلے کاشکی پر کے گاگٹن میں نہیں کھلیں گے یہ تعلے رامنگر کی پارکوں میں نہیں کھلیں گے یہ تعلے نئی نیت تعل کے ہوتلوں میں نہیں کھلیں گے اگر تعلہ کھلوانا ہے تو آج میر جانا ہے اللہ کے والی کی بارگاہ میں چلے جاؤ تعلہ کھل جائے گا اللہ کے والی کو دیکھ لو تعلہ کھل جائے گا اس لیے کہ اللہ والا دل میں قیلہ رہے نہیں دیتا بلکہ دل کو مدینہ بنا دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سلط مسلقِ علی حضرت فیضانِ حضور بھلن شبابہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ سبحان اللہ 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 چھونکے بول دو سبحان اللہ 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 آخری حدیث بیان کر کے رخصت ہو رہا ہوں اب چھونکے بولو سبحان اللہ آؤ اللہ کے بولو میرے نبی نے بھرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کے ستر ہزار بلی کتنے بلی بغیر حسابوں کتاب کے جنت میں جائیں گے ارے بخاری سنا رہا ہوں جسے پڑھ کر کے اوروں کو بخار آ جاتا ہے بخاری دے کے جا رہا ہوں اور پھر میری ایک ربایت میں ہے میرا نبی حرماتا ہے میری امت کے سات لاکھ بلی اللہ اللہ کتنے بلی کہاں جائیں گے جنت میں اللہ اللہ اور جائیں گے کیسے اب جھونکے بولو سبحان اللہ اوہ اللہ کے بولو سبحان اللہ 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 میرا نبی حرماتا ہے آخذن بادوہم لبادین اللہ اللہ ہر بلی اپنے ساتھ میں ستر ہزار کلامہ کو لے کے جائے گا میرا نبی ارشاد حرماتا ہے اللہ اللہ جائیں گے کیسے اب جھونکے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آج قیامت کا منظر اسی اس کے بلو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 لہت کے بولو سبحان اللہ میری امت کے ستر ہزار والی یا سات لاکھ والی وغیر حساب و کتاب کے جنت میں چائیں گے اور نبی حرماتا ہر بلی اپنے ساتھ میں ستر ہزار کلامہ کو لے کے جائے گا اب جانے کا انداز کیا ہوگا جھونکے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 ایسے کام نہیں چلے گا لہت کے بولو جھونکے بولو اللہ 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 امت کے ستر ہزار والی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے فرمایا جنزیر بنے گی جنزیر ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامے ہوں گے اللہ کا والی آگے آگے ہوگا گلام پیچھے پیچھے ہوگا ہم مجھے کہلینے دو گوسے عظم آگے آگے ہوں گے کادری پیچھے پیچھے قریب نباس آگے آگے چشتی پیچھے پیچھے مقدوم اشرا آگے آگے اسِّجگہ ہی پیچھے پیچھے قطب المدار آگے آگے مداری پیچھے پیچھے صابر پاک آگے آگے صابری پیچھے پیچھے امام احمد رضا آگے آگے رضبی پیچھے پیچھے امام آگے آگے غلام پیچھے پیچھے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک علی حضرت فیضان حضور ابن شبابا مفتی قاسب القادری صاحب قبلہ سبحان اللہ 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 ارے چاہو گے نا اللہ اللہ کہاں ہیں صاحب سجادہ فرمان خان صاحب ان کے والدے بزرگ بار حیدر علی خان صاحب اللہ اللہ لگتا ہے کہ بابا نے انہیں اپنی آگوش میں لے لیا ہوگا اللہ اللہ کہ زندگی بھر میری غلامی کرنے والا زندگی بھر میرا میری میری سمیرے میری بارکہ میں بیٹھنے والا اللہ 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 والے جائیں گے پھر میرے نبی نے فرمایا اب شفاعت کریں گے کون اللہ والے شفاعت عام ہو جائے گی کیا ہو جائے گی عام جب ہو جائے گی اللہ کے ولی لے لے کے نکالتے جائیں گے جہنم سے جنت میں داخل کرتے جائیں گے تو وہاں تھانوی بھی ہوگا اب جھونکے بولو سبحان اللہ چڑپ کے بولو سبحان اللہ کون ہوگا جامتے ہو تھانوی کو رشید احمد کا گوہی بھی ہوگا عبد الرشید بھی ہوگا اب یہ بھی کہے گا ہمیں بھی لے چلو ہمیں بھی لے چلو ہمیں بھی لے چلو اللہ اللہ شفاعت عام ہو گئی ہے اب یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں بھی لے چلو ہمیں بھی لے چلو اب چاہیں گے کہاں کہاں چاہیں گے پیرے پیرا میرے میرا شاہے چھینا قطب لکتاب گوثل اقباس فردل احران نور العین گوثل سکنائن اللہ اللہ قبطل قادر جھیلانی کے باس سرکار ہمیں بھی لے چلو گوثی آزم فرمائیں گے چل ہٹ اللہ اللہ اب لہک کے بولو بولنا پڑے گا بس اللہ اللہ اب لہک کے بول دو سبحان اللہ 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 غوثی آزم کیا فرمائیں گے تمہیں بولنا پڑے گا کیا فرمائیں گے اللہ اللہ اب کہاں پہنچیں یہاں تو سہارا نہیں ملا یہاں تو آسرا نہیں ملا اب پہنچیں گے کہاں عطائے رسول ارے جھنکے بولو اللہ اللہ کہاں پہنچیں گے خواجہ گا حقرِ بھندوستا وہی نے ملتِ بے قصا مقتعِ عشقہ اللہ اللہ غریب نباس وہی ندین حسن جس چشتی سنجری اجمیری کے پاس سرکار ہمیں بھی لے چلو تو کیا فرمائیں گے غریب نباس چل چل اب کہاں جائیں گے نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی کی بارگاہ میں ہمیں بھی لے چلو تو میرا نظام بھرمائے گا چل چل اللہ اللہ پھر کہاں جائیں گے اللہ اللہ خطبت دین پکتیارے کاکی کی بارگاہ میں خطبت دین پکتیارے کاکی فرمائیں گے چل اب پہنچیں گے تاج دارے اترا خند اللہ اللہ کہاں پہنچیں گے اترا خند میں سابرے پاک ہمیں بھی لے چلو ہمیں بھی لے چلو تو لیکن میرا سابر کیا فرمائے گا اللہ اللہ بارہ سال تک نہ کھایا پیا پھر بھی سابر پیا میرا سابر حرمائے گا چل چل ہاتھ آپ پہنچیں گے ایک چھوچا مقدسہ جھونکے بولو سبان اللہ سبان اللہ 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 تاریک السلطنت غوص العالم محبوبستانی میر کبیر سجد شرف چہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں اور کیا کہیں گے ہمیں بھی لے چلو میرا مخدوم بھرمائے گا چل چل ہاتھ اللہ اللہ پھر کہاں پہنچیں گے مہرے رہا متحرہ اللہ 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 کہاں پہنچیں گے مہرے رہا اللہ سجدہ علی رسول مہرے روی ہمیں بھی لے چلو اللہ اللہ رسول مہرے روی بھرمائیں گے چل ہاتھ اور جب پہنچیں گے مفتی عظم مفتی عالم کی بارگاہ میں تو میرا مفتی عظم مہرمائے گا نہ دان خط لکھتے رہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ خطوط دیتے رہے کہ اب بھی صدر جاؤ نئی مانا ہم نے تو کل ہی کہا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلقِ آلہ حضرت فیضانِ حضور بلنشا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ اور دو منٹ میں تقریر ختم کر دوں اور جب پہنچیں گے آلہ حضرت جھوم کے بلو سبحان اللہ نہیں بولو گے لیکھ کے بلو سبحان اللہ اور جھوم کے بلو سبحان اللہ اور جب پہنچیں گے آلہ حضرت عظیم الورکات عظیم المرتبات پربانہِ شمِ رسالہ الحاوز القاری العالم المفتی المحقق المجدد المسنف سجدنا سنادنا مرشدنا امام احمد رضا کی بارگاہ میں تم میرا امام کہے گانا دا میں تو کل ہی کہے چکا دوستے اور جنت سے کیا مطلب بہا بھی دور ہو ہم رسول اللہ حقِ جنت رسول اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلقِ علی حضرت فیضانِ حضور عبالانشاء بابا سبحان اللہ سبحان اللہ اب بلکوں کو کم مطا کنا بتا لگا کل قیامت میں چلے گی تو نبیوں کی چلے گی رسولوں کی چلے گی بلکوں کی چلے گی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم تمام بلکوں کو کل بھی ماننے والے تھے اور آج بھی ماننے والے ہیں اس دل میں اللہ نے اپنی محبت دے دیا اپنے حبیب کی محبت دے دیا اولیاء کی محبت دے دیا اور حال یہ ہوگا جب اولیاء کی محبت دے دیا تو امام احمد رضا کی زمان میں کیسے آقاوں کا پندہ ہوں رضا اولوالے میری سرکاروں کے السلام علیاء